بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی قابلِ صدحترام بزرگو عزیز بھائیو ماہِ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے ہجری سن کا کی ابتدا اسی ماہ سے ہوتی ہے محرم الحرام سے آقا امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو اسی سن سے جو ہے نئس سن کی ابتدا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر رہنے والے یہود جو ہے نا وہ محرم ملحرام کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے جبر سے نجات دی تھی تو اسی میں کے لئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی تھا ہم زیادہ لائق اور حقدار ہیں تو آقا نے فرمایا کہ پھر تم بھی روزہ رکھا کرو دس کا لیکن دس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کرو نو دس کا یا دس گیارہ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب مبارک یہ جو آج تک چلا آ رہا ہے سعداد کی نصب سے سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچیس سال آقا کی عمر ہوئی نبوت ملنے سے پہلے آقا کا پہلا نکاح ہوا سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر چالیس سال تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سیدنا ابراہیم کے معصیوہ سب امہ خدیجت القبرہ سے چار بیٹیاں اور دو بیٹے تین بیٹے اللہ نے دیئے عبداللہ طاہر طیب ایک ہی نام تھا طاہر بھی طیب بھی یہ امہ خدیجت القبرہ سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور چار بیٹیاں پہلی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ تیسے نمبر پر سیدہ امہ کلسوم اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ چار بیٹیاں حضور کی تین بیٹے ماریا کبتیا جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دولی تھی اس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا دوہت پیارے تھے آقا کو اپنی بچے ساری اولاد بکیا مکہ مکرمہ میں میں پیدا ہوئی اور سید ابراہیم یہ مدینہ منورہ میں ماریا کبتیا کے بات سی سے پیدا ہوئی بہت محبت تھی پیار تھا پھر مانگ مانگ کے جو اولاد ملتی ہے اس سے پیار و محبت تو ہوتا ہی ہے سیدنا ابراہیم بچپن میں بیمار ہو گئے بخار ہے حضور نے ان کو اٹھایا ہوا ہے جھولی میں رکھا ہوا ہے کیونکہ موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے کون ہے کس کے ہاتھ میں زندگی کس کے ہاتھ میں موت اللہ کیا دنیا سے رخصتی ہونے لگی نزا کا عالم ہے حضرت ابراہیم حضور کی ہتھیلی میں جھولی میں حضور کی جھولی میں ہی حضرت ابراہیم نے وصال فرمائے حضور علیہ السلام سلام غم ہوا تکلیف ہوئی بیٹے کی جدائی پر زبان تو بند ہے زبان سے تو کچھ نہیں چھات فرمائے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سل اللہ آقا آپ ہمیں تو منع فرماتے ہیں کہ تم رویا نہ کرو حضرت آپ تو خود رو رہے ہیں آقا صل اللہ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِ قَيَا اِبراہیم لَمَحْزُونُ ابراہیم تیری جدائی پر میرا دل مغموم ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن میں ایسا کوئی کلمہ زبان پر نہیں لاؤں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے میں اس کی رضا پر راضی رہا بڑی بیٹی آقا صل اللہ سلم کی سیدہ زینب ان کی شادی ہوئی ودینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا شادی مکہ میں ہوئی دو بیٹیاں رقیہ اور امہ کلسون پہلی بیٹی کا نکاح اور شادی جو ہے وہ امہ خدیجہ تلکبرہ کے خاندان میں خالہ کا بیٹا ہے وہ امی خدیجہ کی بیٹا ہے جس سے بیوی زینب کا نکاح ہوا اور بیوی رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ ہوتا ہے حضرت عثمان نے دو ہجرتیں کیے پہلی ہجرت مدینہ کے صحابہ پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے بھئی جی آقا جب مکہ والوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم فرمایا کہ کہاں جاؤ کہاں ہجرت ہوئی تھی یہ امتیان ہے آپ بتائیں گے پہلی ہجرت کس طرف ہوئی تھی دیکھ دوسری ہجرت مدینہ کوئی نا کہاں ہوئی یعنی ہمارے حافظے ہمیں واتس اپ موبائل اس کی باتیں تو یاد رہتی ہیں یہ امتیان ہے میں نہیں بتاؤں گا آپ مجھے بتائیں گے آپ کا پرودھار ہے حضرت عثمان نے دو ہجرتیں کی پہلی ہجرت حبشا کو کہاں ہوئی تھی بھولو یاد حبشا اور میاں بھی دونوں کوئی وہاں سے پھر جا کر معلوم ہوا کہ لوگوں نے بات پھیلا دی کہ مکہ والے بس اب مسلمان ہو گئے ہیں اب تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے تو واپس آئے تو وہ ایک غلط بات تھی ظلم تو اسی طرح تھا پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرح حضور علیہ الصلاة والسلام مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو پہلی جو کفار بکہ کے ساتھ جنگ ہوئی کس مقام پر ہوئی بدر کے میدان کہاں پر اس جنگ کے اندر تین سو تیرہ صحابہ گیتر بدری صحابہ کتنے تھے تین سو تیرہ حضرت عثمان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ عثمان تم نہ جاؤ تمہاری بیوی بیمار ہے تم اس کی تیمارداری کرو ابھی بدر سے واپسی مدینہ نہیں ہوئی تھی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا سیدہ کا انتقال ہو گیا حضور علیہ الصلاة والسلام نے جب بدر والوں کی مال غنیمت جب تقسیم کیا تو اس بدل کے شرکاہ میں عثمان کو بھی شامل کیا یاد نہیں عثمان کے ساتھ حضور کا کیا پیار ہے جب حضور عمرہ کے لئے مدینہ گئے مدینہ سے مکہ مکرمہ گئے تو کفار نے روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے جائیں گے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے ان سے مذاکرات اور بات چیت کے لئے کس کو بھیجا تھا مکہ حضرت عثمان کو پھر بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لید آقا نے وہ چودہ سو صحابہ تھے جن سے درخت کے نیچے حضور نے بیعت لی تھی بیعت تیری زوان سارے صحابہ کی بیعت ہو گئی تو حضور نے فرمایا ایک ہاتھ اپنا رکھا اور دوسرا ہاتھ کہا یہ دوسرا ہاتھ کس کا ہے عثمان کا یہ میرا ہے یہ کس کا ہے اور جبرائیل امین آئے انہیں کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد عثمان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے یہ دللہ افاو قائدی ہے یہ وہ عثمان ہیں جنگ میں شرکت نہیں ہے لیکن حضور نے بدلی صحابہ میں شمار کیا ہے عثمان کا بی بی کا انتقال ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تیسری بیٹی ان کا نکاح کر دیا حضرت عثمان کے ساتھ بی بی ام کلسوم کا کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دیکھا بی بی ام کلسوم کا نکاح مدینہ میں ہوا اب آقا کی ایک بیٹی رہ گئی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی یہ سارا نصب سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے آج جو یہاں پر حضور کے خاندان کے لوگ جو آئے ہیں یہ سرسلہ کہاں تک چلتا ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیع واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نے اپنے چچہ ذات بھائی علی المرتضی کے ساتھ کیا بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی پانچ اولادیں ہیں کتنے ہیں بھائی تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تین بیٹے دو بیٹیاں پہلے بیٹے سیدنا حسن دوسرے سیدنا حسین اور تیسرے سیدنا محسن اور دو بیٹیاں ہیں زینب اور ام کلسوم زینب اور محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا باقی کتنے بیٹے رہ گئے دو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال کے بعد حضرت حسن کو کی بیٹی خلیفہ ہوئے پھر حضرت حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے حق میں دستبردار ہو گئے جو لوگ حضرت حسن کے ساتھ تھے جب انہوں نے حضرت معاویہ سے سلو کی تو وہ باقی ہو گئے انہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا آپ کا انتقال اسی زہر کی وجہ سے ہوا تو حضرت حسن بھی شہید ہے حضرت حسن بھی ایک بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والوں نے ان کو خات لکھے صحابہ نے روکا ان کو کہ حسین ایسا نہ کرو نہ جاؤ اگر سیدنا حسین رضی اللہ کی اتنے خطوط لکھے کہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے کوفہ کے لئے پہلے حضرت عقیل کو بھیجا کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو کوفہ والوں نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا ان کو شہید کر دیا تو پھر روکا صحابہ نے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے تو کہا نہیں ہم تو بدلہ لیں گے تو ان کی وجہ سے حضرت تشریف لے گئے وہاں پہنچے لڑائی کو ٹالتے رہے ان کو کہا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو یا مجھے اسلامی سرحدات پر جانے دو یا مجھے خلیفہ وقت کے پاس جانے دو لیکن جو لوگ دشمن تھے وہ کسی بات پہ نہ آئے انہوں نے لڑائی شروع کر دی بچے شہید ہو گئے یہاں تک کہ پانی تک روک دیا گیا ہے روزے سے ہیں دس محرم کا دن ہے اثر کا وقت ہو گیا ہے نماز کا وقت ہوا ہے نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا پہلے آپ کے ساتھ بڑائی ہوئی بھوڑا شہید ہو گیا پیدل لڑتے رہے لیکن اللہ نے وہ مقام آتا فرمایا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت اور خوشخبری دی دی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ ایک بات یاد رکھنا صحابہ بھی ہمارے ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے ہیں کہہ دو بے شک ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہلِ بیعت سے بھی بعض لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو صحابہ سے اہلِ بیعت سے محبت نہیں جس کو اہلِ بیعت سے محبت نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں اور اسی طرح جس کو صحابہ سے محبت نہیں وہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں عدول ہیں بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَائِتُمْ اِحْتَدَائِتُمْ جس کی بھی تم اقتدا کروگے ہدایت پر موت تو آنی ہے نا شہید تو حضرت عثمان بھی ہوئے نا بولو شہید تو سیدنا حمزہ بھی ہوئے حضور کے چچا ہے نا جی ہوئے نا حمزہ کی شہادت احد کا پہاڑ دے گا کہہ دو بے شک عثمان کی شہادت خدا کا قرآن دے گا عمر کی شہادت نبی کا مسلح دے گا اور حسین کی شہادت سجدہ دے گا نماز دے گی نماز کی حالت میں حسین نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے آمین کہو بہت بڑی شان اور مرتبہ ہے حضور کے چہیتے ہیں حسن و حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں ملوے پہ اٹھا کے ان کو باہر تصیب لائے کر دے اللہ ہمیں بھی وہی محبت عطا فرمائے ایک تو ہے دعوی محبت کا دعوی عشق کا دعوی تعلق کا زبان کا دعوی ہے زبانی دعوی ہے اور ایک ہے عملی عمل اگر دعوی عمل کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے نا اگر دعوی عمل کے خلاف ہے دعوی کچھ ہے عمل کچھ ہے میں کہتا ہوں مجھے حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہتے ہیں ہمیں حضور سے بولو یار ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں میرا دعوی کیا ہے کہ مجھے کس سے محبت ہے حضور سے آپ کا دعوی کیا ہے کہ کس سے محبت ہے بولو گے یار آواز سے بولو دعوی ہے دعوی ہے محبت کا دعوی ہے عشق کا عمل اس کے خلاف ہے دعوی ہے حضور سے محبت کا حضور فرماتے ہیں قررت عینی فی السلات میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے اور مجھے نماز نصیب نہیں میں دعوی میں سچا ہوں بولو یار میں نماز نہیں پڑتا میں محبت کے دعوی میں سچا ہوں میں حضور کے حکموں پہ نہیں چلتا حضور کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتا میں دعوی میں سچا ہوں بولو گے بولو گے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو خواب میں ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دعا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے یہ نعمت یہ شرف اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم نیند کی حالت میں ہمیں آقا کا دیدار ہو جائے اس صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک بات تو ارشاد فرمائیں آقا جندگی میں جس بندے پر آپ راضی ہوتے تھے خوش ہوتے تھے جس آدمی سے وہ جب آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو سلام عرض کرتا آپ سلام کا جواب بیرشاد فرماتے تھے اور چہرہ مبارک بھی آپ اس کی طرف فرما لیا کر دیتے اور جب کوئی ایسا بندہ آپ کی محفل میں آتا جس سے آپ ناراض ہوتے آتا ہے آقا ہو کے جائیں گے میرے ساتھ تلاوت قرآن کرتے موت آئے گی تلاوت قرآن کرتے بولو اٹھے گا سنت رسول اختیار کیے ہوئے موت آئی تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو چہرے پہ سنت ہوگی بولو اگر ظاہر میں اور آپ تو ظاہر کے مکلف ہیں مکلف ہے کس کے مکلف ہیں ظاہر کے مکلف ہیں ہم نے تو ظاہر اختیار کرنا ہے باطل کس کے ہاتھ میں ہے باطل اندر کا معاملہ دل کا معاملہ کس کے ساتھ ہے بولو اللہ کس کے ساتھ ہے ظاہر میں اختیار کرتا ہوں باعت کون بنائے گا ایک فائشہ عورت تھی کسی اللہ والے کو پتا چلا کہ یہ غلط راستہ ہے لوگ اس کے پاس دادے عیش دینے کے لئے آتے ہیں تو اللہ کے ولی جو ہے نا وہ چلے گئے اور جا کے جو وہاں سے راستہ جاتا نا اوپر چوبارے کو سیڑھی اس کے وہاں جا کے بیٹھ گئے اب پہلے شام کو تو تانتہ لینڈ لگی ہوتی تھی نا آج وہ جو وہاں راستہ بیٹھے جو بھی آتا ہے چلا جاتا تو اس نے بھیجا اپنی باندی کو کہ کیا معاملہ ہے آج تو کوئی گھا کی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا کیا معاملہ ہے جا کے دیکھو وہ گئی تو اس نے کہا کہ کہ وہاں تو مولوی سب بیٹھا فقی راجبی اس نے کہ جاؤ اس کو کوئی خیرات وغیرہ دو تو انہوں نے کہ میں خیرات تو نہیں اس نے کہ بلاؤ اس کو وہاں گئے تو انہوں نے کہ ابھی کیا ہے معاملہ تیرا اس نے کہ میں اتنے پیسے دیتی ہوں انہوں اس کے پیسے دیتی انہیں کہا کہ جب تو اپنا معافضہ لے لیتی ہے تو پھر اس کے بعد تو اپنا جس وہ سادمی کے حوالے کر دیتی ہے اب میں نے تیری جو مشاہرہ تھا معافضہ تھا وہ میں نے دے دیا اب تو نے رات اسی طرح گزار نہیں ہے جیسے میں چاہوں گا کہا ٹھیک ہے کہا جا غسل کر پاک کپڑے پہن کیا اور پھر مسلح بچھا کے اس کو مسلح پہ کھڑا کر دیا اس نے کہا کھڑے ہو کے نماز پر وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے انہیں کہا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا آگر معاملہ تیرے ساتھ اس عمل کی برکت سے اگر دعویٰ عشق کا ہے ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے ہمیں سیدنا علی المرتضی سے محبت ہے ہمیں آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم سے محبت ہے ابو بکر عمر عثمان سے محبت ہے تو پھر ظاہر تو ان کی طرح بنا لو نا ظاہر بنانا میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں باطن کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ درد دل کے ساتھ کو یار اللہ دعا کرو کہ یہ آواز ہمارے دل سے نکلے اور ہمارا دل بدل جائے بولو یار ہمارا دل آج جو ہم اپنا وقت لہو لعب میں گزارتے ہیں ہمارا یہ وقت تلاوت قرآن میں گزرے آمین کہو ہمارا یہ وقت سنت اختیار کرنے میں گزرے ہمارا یہ وقت سنت کی دعوت دیتے ہوئے گزرے ہمارا یہ وقت درود پاک کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تم یہ جتنا درود پڑھوگے اتنا حضور سے محبت ہوگی بولو نا جس سے محبت ہوتی اس کا ذکر زبان سے رکتا ہی نہیں ہے محبوب کا نام جب زبان پہ آتا ہے اگر دوست کا سجن کا نام کوئی آدمی لے تو بندے کے دل میں خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی دل خوش ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ ہمارے دشمن کا نام لے لے تو ہماری طبیعت میں خوشی آتی ہے یا ان کے بعد آتا ہے دعا ہے اللہ ہمیں سچا عاشق بنائے بولو چاہتے ہو کہ تم ایسے بن جاؤ ہم ایسے بن جائیں کہ جب ہمارا قیامت کے دن آقا امام اللمبی آسے ٹاکرا ہو آقا امام اللمبی آسے ہمارا ہماری ملاقات ہو تو آقا ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا امت ہی ہے کہ یہ میرا عاشق ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا دوست ہے آقا صلی اللہ علیہ و سلم جب اس دن مجھ سے اور آپ سے نام پوچھیں جب ہم نام بتائیں تو آقا ہمارا نام سن کر خوشی خوشی خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں بولو راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ اپنے جھنڈے کے لیچے اکٹھے لے کر اللہ کی دربار میں لے جائیں اور ہمیں پول سرات سے اپنی نگرانی میں گزروائیں پول سرات وہ جو گھاٹی ہے اس کے اوپر جو راستہ ہے بال سے زیادہ باریک ہے جو گناہگار لوگ ہیں جو نافرمان ہیں جو گستاخ ہیں جب وہ اس پہ چڑھیں گے تو وہ کٹ کر نیچے گریں گے تو نیچے کیا ہوگی جہنم بولو یار نیچے کیا ہے پول سرات سے نیچے کیا ہے اور پول سرات کے پار کیا ہے بولو یار آقا صلی اللہ سلم ہم اپنی نگرانی میں ہمیں پول سرات سے گزروائیں اور جب میں اور آپ پیاسے ہوں پانی کے متلاشی ہوں پانی کے مارے مارے پھر رہے ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب پانی تقسیم فرما رہے ہوں آقا صلی اللہ وآلہ میرا اور آپ کا نام لے کر فرشتوں کو فرمائیں چاہتے ہو نا یہ عزاد ہمیں نصیب ہو بولو یار جو چاہتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو کہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کرو فرشتے مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ خدمت میں لے کر جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے ذرا آگے آؤ تم نے زندگی میں لوگوں کے تانے برداشت کیے تم نے زندگی میں لوگوں کی باتیں سنی تم نے لوگوں نے جو کچھ تجھے کہا لیکن تُو نے میری سنت کو اختیار کیا تُو نے میرے ساتھ محبت کی میرے ساتھ تعلق جوڑا آج میں اس تعلق اور اس محبت اور عشق اور اس ممدد کی وجہ سے آج میں تجھے اپنے ہاتھ سے حوض کوسر پلاتا ہوں کتنا بڑا عزاز ہوگا نوجوان کہ حضور کہ راستہ بناو فرشتوں کو کہیں ہٹاؤ لوگوں کو اس کو آگے لے کر آؤ میں اس نوجوان کو اپنے سینے سے بھی لگاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے حوض کوسر بھی پلاتا جس کو حضور نام لے کر بلائیں گے جس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوسر پلائیں گے کیا لے جائیں گے نا حضور کی معیت اور رفاقت اللہ ہمیں نصیب کرے دعوی عشق زبان سے کہنا کہ مجھے حضرت حسین سے عشق ہے آج جو عمل ہم کر رہے ہیں حضرت حسین کی یاد میں کیا یہ عمل ایسے حضور کے زمانے میں بھی ہوا بولو حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی تو شہید ہوئے کیا حضور نے اس طرح جائیں ان کا سوق منایا سوق ہوتا ہے مرنے والے کا اور شہید مر جاتے ہیں بولو یا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ لَحْيَاءُ وَلَكِلْ لَا تَشْعُرُونَ شہید زندہ ہے شہید کیا ہے بھئی بَلْ لَحْيَاءُ زندہ ہے رزق دیے جاتے ہیں شہید کیا ہے بھئی شہید کو مردہ نہ کو شہید زندہ ہے شہید کیا ہے اور جو زندہ ہوتا ہے اُس کا مرسیہ پڑا جاتا ہے اُس کا سوگ منایا جاتا ہے شہید زندہ ہے شہید کیا ہے بھئی دعا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ اطا فرمائے حضور علیہ السلام میاں حضور علیہ عظمت و شان والی چیز ہے کہ خود آقا امام الانبیاء نے بھی شہادت کی عرضو فرمائی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نقاتل فی سبیل اللہ سم اوحیا سم اقتل سم اوحیا سم اقتل سم اوحیا سم اقتل اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی دعا فرمائی آقا کی مراد سارے صحابہ مرید ہیں آقا کی مراد عمر بن خطاب نے بھی دعا مانگی شہادت کی دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ اللہ مجھے موت آئے شہادت کی آئے مدینہ میں موت کہاں آئے مانگا کرو اللہ ہمیں موت آئے شہادت کی آئے مدینہ میں اس حال میں ہمیں موت آئے جب ہماری آخری سانسے ہوں ہمارا یہ سر قائمہ ملنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے لا الہہ پڑو یار لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہہ اللہ دخل الجنہ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا میری دعا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت آمین کہو ہم سب کو اللہ موت دے شہادت کی آئے مدینہ میں آئے حضور کے قدموں میں اور ہمیں موت آئے مدینہ آقا کے قدموں میں اور دفن نصیبو عثمان ابن افان کے قدموں میں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے زندگی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقی